زندگی کے لئے کوئی مقصد بنائے ویجن بنائے اپنا کوئی کسی بھی چیز کا بنائے یہ بنوں گا میں اور اس کو کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک استاد ڈھونڈے امام شافی کہتے ہیں جس کا کوئی منٹر نہیں ہوتا جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا جس کا کوئی گروہ نہیں ہوتا جس کا کوئی ماسٹر نہیں ہوتا اس کا ماسٹر اور گروہ استاد شیطان ہوتا ہے کیونکہ زندگی کی دن ایسے رستے ہیں جو بھی آپ نے دیکھے نہیں ہیں ایسی گھاٹی ہیں جن میں آپ گرے نہیں ہیں ایسی بادیاں جنہیں آپ نے ایکسپلور نہیں کیا ایسے موڑ آئیں گے جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں آگے کیا ہوگا تو استادوں کے تجربے ہیلپ کرتے ہیں انسان کو ان لمحات میں کلیات سے جزیات کو سولف کرنے کے لیے جہاں آپ کے پاس کوئی لوگ فائل نہیں ہے جہاں آپ کے پاس کوئی میپ نہیں ہے جہاں آپ کے پاس کوئی روٹ نہیں ہے استادوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنے والا شخص ہمیشہ اپنے کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ ترقی کھڑی کرتا ہے مگر وہ شخص جو زیادہ سے زیادہ اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور وقتوں کو ضائع کرتا ہے غلط جگہوں کے اوپر یاد رکھے گا اس کا کرائسز منجمنٹ اس کا آبسٹرکشن منجمنٹ اس کا فیر منجمنٹ اس کا ایموشنل کوشنٹ اتنا کمزور ہوگا کہ جب اس کے آگے مسئلے کھڑے ہوں گے تو وہ کبھی کنفیوز کبھی استراب کبھی سائلنٹ کبھی گراؤچی کبھی کرینکی زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے تمہیں علم چاہیے اور علم تین چار طریقوں سے آتا ہے بیٹا ایکسپیننس کے ساتھ ایک اپنا ایکسپیننس یا تو ساری زندگی ایکسپیننس حاصل کرتا ہوں پھر کوئی ایمپائر کھڑی کرنا یا دوسروں کے مشاہدات اور ایکسپیننس کے ساتھ یا دوسروں کی کتب اور کتابیں پڑھ کے یا کائنات کے کونی یونیورسل جنرل اصولوں پر گوھر و فکر کر کے دوسرا سیرتیں پڑھا کریں بائیگریفی ہسٹری تاریخ انسان کو سکھاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں نے اور انسانوں کے ساتھ اللہ نے اور انسانوں کے ساتھ اس دنیا کے مٹیریل نے کیا کیا حیرت کی بات ہے ہم لوگ سب کچھ پڑھنے میں کہا تاریخ نہیں پڑھتے ہیں بچوں یہ بہت ضروری ہے کہ تم کل جانو کہ کل کیا ہوا تھا تاریخ پڑھو دیکھو کیسے لوگوں نے کم سے کم حالات کے اندر بڑے سے بڑے بڑے جن کھڑے کی ہیں زنیا کے اندر اپنے نفس کی سیاست پر غور و فکر کیا کر جب بھی تم کچھ کرنا چاہتے ہو دیکھو تمہارا نفس تمہیں ایسا کیا بات کر رہا تھا اپنے نفس کی سیاست کو من بدا بھی سیاست نفسی فقد ادرا کا سیاست انناس جو جو اپنے نفس کی گلاتیوں کو سمجھ سکتا ہے اس کے فرنڈ بیکس کو سمجھ سکتا ہے اس کے ہائی لوز کو سمجھ سکتا ہے اس کی منوورز کو سمجھ سکتا ہے کس طرح وہ غصہ کھاتا ہے کس طرح وہ حق نہیں سمجھ جس طرح آپ ہیں آج اگر آپ اپنے آپ کو سٹڈی کریں گے فقد ادرا کا سیاست نفس آپ لوگوں کی سیاست کو ماسٹر کر لیں گے آپ لوگوں کے مائنسٹس کو ماسٹر کر لیں گے اور وہ وقت جب آپ اپنی بات کسی راسترم پہ یا ویسے کسی پروپوزل میں کسی کو کنوے کر رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا یار اس کو یہ بات بری لگ سکتی ہے اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی یہ بات مجھے نہیں اچھی لگی تو یہ بات اس کو کیسے لگ جائے گی